اسلام علیکم حاجم پڑھنے جا رہے ہیں ای وی آر انٹرپٹ پروگرامنگ تو پروگرامنگ میکنزم دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں تو پولنگ کو ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ کے گھر میں گیسٹ آنے ہیں نا پر لائٹ گئی ہوئی ہے تو آپ جو ہے خود مینولی بار بار جا کے چیک کر رہے ہو دور پہ کہ گیسٹ آئے ہیں کہ نہیں اس میتھر کو جو ہے پولنگ بولتے ہیں انٹرپٹ پروگرامنگ یہ ہے کہ گیسٹ آئیں گے وہ دور بیل دیں گے یعنی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ گیسٹ آئے ہیں پھر آپ ان کو جا کے ریسیو کریں گے اس میتھر کو جو ہے انٹرپٹ پروگرامنگ بولتے ہیں پولنگ میکنزم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انفینائٹ وائل لوب میں آپ بار بار ڈیوائس کا سٹیٹس چیک کرتے ہو اور اگر ڈیوائس سے کمیونکیشن کی ضرورت ہے تو آپ ایک فنکشن کال کرتے ہو جو جا کے اس ڈیوائس سے کمیونکیشن کرے پر نہ اپنی نارمل ایگزیکیشن کرتے ہو انٹرپٹ پروگرامنگ یہ ہوتی ہے کہ اب انٹرپٹ نہیں آیا تو آپ کا ایک کوڈ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے تو انٹرپٹ کے آنے پہ یہ ہوگا کہ اس کوڈ کی ایگزیکیوشن آپ سٹاپ کر دیں گے اور ایک ایسے فنکشن پہ جمپ لگا دیں گے جو آپ نے بنایا اس کام کے لیے تھا جو انٹرپٹ کے اکر ہونے پہ ایگزیکیوٹ ہو تو فنکشن کال ہوگا یعنی اس کو انٹرپٹ سرویس روٹین بولتے ہیں اور اس فنکشن کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد واپس آپ اپنے نارمل پروگرام میں واپس آ جائیں گے پولنگ کا نقصان یہ کہ اب اس میں آپ کا سی پیو جو ہے کنٹینیوسلی یوز ہو رہا ہوتا ہے اور اس سی پیو نے بار بار جو ہے ڈیوائس کا سٹیٹس چیک کرنا ہوتا ہے فار اگزمپل یہ دیکھیں یہ ایک مین فنکشن ہے اس کے اندر آپ نے ایک انفینائیٹ وائل لوپ لگائی ہے اور آپ بار بار دیکھ رہے ہو کہ اور ڈی کی بٹ نمبر ٹو جو ہے اس کی ویلیو کیا ہے کیا وہ زیرو ہے اگر وہ زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی کوڈ اگزیکیوٹ کرو اگر وہ زیرو نہیں ہے تو یہ نہیں کوڈ اگزیکیوٹ نہ کرو بار بار آپ نے پن کو چیک کرنا ہے کہ وہ زیرو ہوئی ہے کہ نہیں انٹرپٹ جو ہے یہ ایک پروسیسر کے اندر ایک فیچر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پروسیسر اپنی نارمل اگزیکیوشن کو چھوڑ کے انٹرپٹ کے لحاظ سے جو اگزیکیوشن ہوتی ہے وہ اپنی چلاتا ہے تو اس میں دیکھیں کہ سبوز آپ نے ایک یہ فنکشن بنایا ہے آئی ایس آر اور اس کے اوپر آپ نے اس کو اس طرح سیٹ کر دیا کہ جب بھی پور ڈی کی بٹ نمبر ٹو لوجک زیرو ہو تو یہ خود بخود کال ہو جائے تو نارملی تو آپ کا مین فنکشن کال ہو رہا ہے لیکن جب آپ پور ڈی کی بٹ نمبر ٹو کو زیرو کرو گے تو یہ آئی ایس آر جو ہے یہ خود بخود جو ہے کال ہو جائے گا تو اس کو انٹرپٹ بیس پروگرامنگ بولتے ہیں تو اس میں کافی ساری ڈیوائسز ہیں جو انٹرپٹ دیتی ہیں سپوز ٹائمرز کے انٹرپٹ ہیں آئی او پینز کے انٹرپٹ ہیں سیریل پورٹ کا انٹرپٹ ہے ایس کے پروٹکول کا انٹرپٹ ہے اے ڈی سی کا انٹرپٹ ہے یعنی کافی سارے اس مایکرو کنٹرولر میں انٹرپٹ ہیں تو انٹرپٹ کی کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ نے گلوبلی انٹرپٹ کو انیبل کرنا ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ایس ریج ریجسٹر کیے جو بیٹ نمبر سیون ہے آئی بیٹ اس کو آپ نے وان کرنا ہوتا ہے اور آرڈینو میں اگر آپ وہ سیٹ اپ اور لوو والے میتھڈ سے کوڈنگ کر رہے ہونا تو یہ پہلے سے یہ بیٹ جو ہے یہ انیبل ہوتی ہے آپ کو یہ کوڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اگر آپ انٹ مین والے سٹائل سے کوڈنگ کر رہے ہو تو پھر آپ نے یہ اس بیٹ کو بھی ان کرنا ہے تو آرڈینو انو بورڈ میں جو ہے ایڈ میگا تھری ٹو ایٹ مایکرو کنٹرولر لگا ہوا ہے تو سب سے پہلا انٹرپٹ ہے ری سیٹ یعنی جب بھی آپ ری سیٹ کا بٹن دباؤگے تو پروگرام کاؤنٹر جو ہے ایڈریس زیرو پہ جمپ کر جائے گا اس کے بعد انٹرپٹ ہے ایکسٹرنل انٹرپٹ زیرو یعنی وہ جو آئین ٹی زیرو مایکرو کنٹرولر کے باہر ایک پین ہوتی ہے نا یعنی اس کے اوپر جب ہم انٹرپٹ دیتے ہیں تو پروگرام کاؤنٹر جو ہے وہ ایڈریس ٹو پہ جمپ کرے گا پھر ایڈریس ٹو پہ ایک اور جمپ کی انسٹرکشن ہوگی وہ اس ہنگشن پہ لے کے جائے گی جو ہم نے اس انٹرپٹ کی ہینڈلنگ کیلئے بنایا تو سب سے زیادہ پریارٹی جو ہے ریسٹ انٹرپٹ کی ہے اور اس کے بعد سب سے زیادہ پریارٹی جو ہے آئین ٹی زیرو انٹرپٹ کی ہے اگر آپ دیکھو دو انٹرپٹ ایک ساتھ آگئے ہیں یعنی ریسٹ بھی آگئے ہیں اور آئین ٹی زیرو انٹرپٹ بھی آگئے ہیں تو ریسٹ کا انٹرپٹ جو ہے وہ ہینڈل ہوگا تو اس ٹیبل میں جس کا ایڈریس سب سے چھوٹا ہے اس کی پریورٹی جو ہے سب سے زیادہ ہوگی اس طرح اس میں پین چینج انٹرپٹس ہیں کہ اس میں پورٹ بی ہے پورٹ سی ہے پورٹ ڈی ہے اس کی کوئی پین چینج ہوئی ہے تو اس پہ جو ہے یہ انٹرپٹ کال ہو جائے پھر ٹائمر ٹو کے انٹرپٹس ہیں کمپیر میچ کے ہیں ٹائمر ٹو کے اوور فلو کے انٹرپٹس ہیں ٹائمر ون کا جو ہے کیپچر ایونٹ کا انٹرپٹ ہے پھر ٹائمر ون کا کمپیر میچ انٹرپٹ ہے اور پھر جو ہے timer 1 کا overflow interrupt ہے پھر timer 0 کا آگیا compare match A interrupt timer 0 کا compare match with B interrupt اور timer 0 کا overflow interrupt اس طرح SPI programming کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے یہ ایک interrupt ہے serial communication کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس یہ تین interrupts ہیں یعنی receive کا data register empty کا اور transmit کا یہ serial communication میں یہ تین interrupts ہیں تو اس ویڈیو کے بعد serial communication ہم پڑھیں گے اور اس طرح اس میں مائکرو کٹورلر میں analog to digital converter ہے تو جب وہ اپنی analog ویری کو digital میں convert کر لیتا ہے تو ADC کا بھی اس میں ایک interrupt ہے اور اس طرح double e prom جو ہے وہ busy نہیں ہے یعنی data write کرنے میں اب وہ ready ہے یعنی اب آپ اس کو مزید data read یا write کی command دے سکتے ہو جانا تو اپرام میں یعنی اپرام ready کا interrupt ہے اس میں analog comparator ہے تو اس کا ایک interrupt ہے اور اس میں تی ڈبلی آئی protocol ہے اس کا interrupt ہے اور اگر ہم external memory انٹرفیسنگ کرتے ہیں تو ایکچرنل میمری اگر اس کو انٹرپٹ دیتی ہے اس ٹو پرو گرام میمری ریڈ نہیں ریڈ کا انٹرپٹ ہے اگر ہم ایکچرنل میمری انٹرفیس کرتے ہیں تو یہ ٹوٹل انٹرپٹس ہیں جس مایکرو کنٹرولر میں موجود ہے تو جب ہم مایکرو اٹرپٹس کو Ρیسٹ کر کے چلاتے ہیں تو تمام کے تمام انٹرپٹس جو ہیں وہ ڈیسیبل ہوتے ہیں تو یعنی با ڈیفاٹ جو ہیں تو انٹرپٹ کیا کر ہونے پہ مایکرو کنٹولر جو ہے کوئی رسپانس نہیں دے گا تو کوڈنگ کر کے ہمیں جو ہے جنج اپنی مرضی کے انٹر اپس کو سیلیکٹ کر کے جو ہے ان کو انیبل کرنا ہوتا ہے تو یہ پہلے بتا دیئے کہ سب سے پہلے گلوبل انٹر اپس جو ہیں انیبل کرنے ضروری ہیں کہ ایس ریج کی بیٹ نمبر سیون کو آپ نے ون کرنا ہے اور یہ سیٹ اپ لوپ سٹائل میں کوڈنگ کر رہے ہو تو یہ الڈی جو ہے یہ ون ہے تو سب سے پہلے جو ہے ٹائمر کی انٹر اپس پڑھتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹی آئی ایم ایس کے زیرو ریجسٹر ہے اس کی اگر ہم یہ والی بیٹ پہلی بیٹ جو ہے یعنی جو بیٹ نمبر زیرو ہے اگر ہم اس کو ون کر دیں تو مطلب یہ کہ ہم نے ٹائمر زیرو کا اوور فلو انٹر اپس جو ہے وہ انیبل کر دیا اور اگر ہم ٹی آئی ایم ایس کے زیرو میں یہ جو بیٹ نمبر ون ہے اس کو ہم اگر ہم ون کر دیں تو مطلب یہ کہ ٹائمر زیرو کا ہم نے کمپیئر میچ ویڈ اے جو انٹر اپس ہے وہ ہم نے انیبل کر دیا اس طرح ٹائمر ون کے انٹر اپس کو انیبل ڈیسیبل کرنے کے لیے ٹی آئی ایم ایس کے ون ریجسٹر ہے اور ٹائمر ٹو کے انٹر اپس جو ہیں انیبل ڈیسیبل کرنے کے لیے ٹی آئی ایم ایس کے ٹو ریجسٹر ہے تو اس لوجک ڈائیگرام میں دیکھیں کہ اگر اور فلو انٹر اپس اکر ہوا ہے اور ادھر سے آپ نے انٹر اپس بھی انیبل کیا ہوا ہے تو تب یہ آؤٹپوٹ ادھر آئے گی لیکن یہ آؤٹپوٹ مزید آگے تب جائے گی اور اگر آپ نے گلوبلی انٹر اپس بھی انیبل کیا ہوا ہے تو انٹر اپس ویکٹر ٹیبل میں دیکھیں کہ جب بھی ٹائمر زیرو کا اور فلو انٹر اپس اکر ہو تو پروگرام کاؤنٹر جو ہے ایڈریس ٹونٹی پہ چلا جائے تو ایڈریس ٹونٹی پہ جائے گا تو یہاں پہ ایک دو بائٹ کی انسٹرکشن ہے جمپ کی وہ اس کو جمپ لگا کے لے جائے گی اس والے فنکشن پر یعنی جو آئی ایس آر کر کے ہم نے لکھا ہوئے نا اس فنکشن پہ جمپ لگا کے لے جائے گی پھر وہ فنکشن جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا تو گلوبل انٹرپس کو انیبل کرنے کے لیے جو ہے ایس سی آئی نام کا میکرو ہے اور سی ایل آئی نام کا میکرو ہے یعنی سی آئی سے کیا ہوتا ہے کہ وہ گلوبل انٹرپس ڈیسیبل ہو جاتے ہیں ایس سی آئی سے کیا ہوتا ہے گلوبل انٹرپس انیبل ہو جاتے ہیں اور ارڈی نو میں جو ہے انٹرپٹ اور نو انٹرپٹ نام کے فنکشنز ہیں تو وہ کال کرنے سے جو ہے گلوبلی انٹرپس ڈیسیبل یا انیبل ہو جاتے ہیں یا پھر آپ یہ کرو کہ ایس ریج کی جو بٹ نمبر سیون ہے اس کو زیرو کر دو تو گلوبل انٹرپس ڈیسیبل ہو گئے اور ایس ریج کی بٹ نمبر سیون کو گرہ ون کر دو تو گلوبل انٹرپس جو ہیں انیبل ہو گئے ہیں تو انٹرپس کے اکر ہونے پہ جو فنکشن کال ہوگا اس کو آئی ایس آر بولتے ہیں انٹرپس سرویس روٹین بولتے ہیں اور اس کے آرگومنٹ میں ہم اس انٹرپس کا جو ہے نام لکھتے ہیں کہ کونس انٹرپس کے اکر ہونے پہ یہ جو فنکشن ہے یہ ایکزیکیوٹ ہو اب یہ دیکھیں یہ آرگومنٹ میں لکھا ہم نے timer0 underscore comp underscore rect مطلب یہ کہ timer0 کا اگر compare match اکر ہوا ہے تو تب یہ والا فنکشن جو ہے یہ ایکزیکیوٹ ہو تو آئی ایس آر بناتے ہوئے پھر وہ فنکشن آرگومنٹ میں آپ نے کیا نام لکھنے تو یہ جو درمیان والا کولم ہے اس میں وہ نام لکھے ہیں تو آپ نے ایکزیکٹ یہی نام انہی سپیلنگز کے ساتھ انہی میں سے کوئی نام جو ہے وہ آپ نے فنکشن آرگومنٹ میں دینا ہے تو سب سے پہلے جو ہے timer1 overflow interrupt پہ آتے ہیں timer1 جو ہے 16 bit کا timer ہے تو سب سے پہلے جو ہے کون سا فنکشن چلے گا setup چلے گا setup میں ہم نے کہا کہ ہماری port d جو ہے output port ہے اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم interrupt کیا کر ہونے پہ ایک pin کو toggle کر رہے ہیں تو ہم نے کہا جو port b کی bit number 5 ہے وہ output pin بن جائے اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ timer1 کا interrupt اگر آپ نے enable کرنا ہے تو اب ہم overflow interrupt enable کر رہے ہیں تو tims کے one کی یہ جو bit number 0 ہے اس کو ہم جو ہے one کریں گے تو ہم نے کہا کہ tims کے one کی جو bit number 0 ہے وہ one ہو جائے یعنی timer1 کا overflow interrupt enable ہو جائے اور اب ہم نے کہا کہ timer1 جو ہے 3125 مرتبہ چلنے کے بعد اور flow ہوگا تو وہ ہم نے number کے ساتھ جو ہے minus sign لگا دیا اس کے بعد normal mode میں چلا رہے ہیں control register a کو zero کیا اور وان ڈیشو 256 پری سکیلر کے ساتھ چلانا ہے تو اب آپ نے اس کو جو ہے control register b کو جو ہے یہ value 4 دیکھ تو یہ آپ پھر پچھلے چپٹر سے یہ وہاں سے جا کے اوہ ڈیبلز دیکھیں نا کہ وان ڈیشو 256 سکیلر سے جو ہے یہ value 4 کیسے بنتی ہے تو timer چلنا شروع ہو گیا اب چلتے چلتے جو ہے یعنی minus 31125 سے وہ چلنا شروع ہوگا نا تو چلتے چلتے پھر overflow ہوگا ٹھیک ہے ابھی تو وہ چل رہا ہے overflow نہیں ہوا set of function execute ہو گیا اس کے بعد loop execute ہوگا loop function میں ہم نے یہ کہا کہ کہ port d میں two add کرو اور ایک second کا delay دو ٹھیک ہے انہی اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر interrupt نہیں آیا تو کیا کرو کہ ہر ایک second کے بعد جو ہے port d میں two add کر دو تو output سب سے پہلے zero آئے گی پھر اس کے بعد two four eight اور eight کے بعد a آئے گا hexadecimal میں output آئے گی نا bcd7 segment سے لگائیں اے کے بعد جو ہے بی نہیں آئے گا پھر سی آئے گا سی کے بعد پھر کیا آئے گا ڈی نہیں آئے گا ای آئے گا اور اے کے بعد پھر کیا آئے گا f نہیں آئے گا پھر ٹین آئے گا hexadecimal میں اس طرح میں یہاں output شو ہوگی بسی کی seven segments پہ لیکن ہر ایک second بعد جو ہے اس میں two two کا اضافہ اور ہوگا اب سپوز کہ ٹائمر چلتے چلتے اوورفلو ہو گیا تو یہ loop function کی execution جو ہے سٹاپ ہو جائے گی ایک اور بات بتانے والی ہے کہ یہ جو delay function ہے یہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ timer zero use کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور timer one کی ابھی ہم coding کر رہے ہیں تو جب timer one اوورفلو ہوگا تو یہ والی execution loop والی سٹاپ ہو جائے گی اور jump لگا کے چلے جائیں گے اس isr پہ جس کے argument میں لکھا ہوا ہے timer one underscore overflow underscore act تو یہ والا isr جو ہے یعنی isr stands for interrupt service routine یعنی یہ function execute ہوگا تو آپ نے function کا نام جو ہے isr ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ function execute ہوا اب دیکھو جب timer overflow ہوا ہے تو وہ تو دوبارہ zero سے چلنا شروع ہو جائے گا اس لئے ہم نے timer interrupt service routine کے لکھنا ہوگا کہ timer جو ہے overflow ہونے کے بعد minus 3125 سے چلنا شروع ہو اور اس کے بعد timer تو دوبارہ چلنا شروع ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ port بھی جو ہے toggle بھی ہو جائے پھر واپس ادھر آئے normal execution ہو رہی ہے interrupt آیا تو یہ execution stop کر کے isr پہ آگا ہے تو اگر ہم اس کی simulation بنائیں تو ہمیں کیا نظر آئے گا یعنی ہماری جو pb5 ہے وہ ہر چاس ملیسیکنڈ کے بعد جو ہے toggle ہو رہی ہوگی next example یہ ہے کہ timer one کا جو ہے compare match interrupt call کرو same وہی question ہے تو اب دیکھیں آپ نے port ڈی کو output port بنایا ہے کیونکہ آپ port ڈی میں ہر دفعہ two add کر رہے ہو نا port b کی bit number five کو اس لئے آپ نے output بنایا ہے کیونکہ وہاں پہ آپ square wave generate کر رہے ہو نا interrupt کی مدد سے پھر آپ نے کہا کہ timer one جو ہے جب بھی چلے گا وہ اپنی initial value zero سے چلے گا پھر ہم نے کہا کہ compare match register میں جو ہے 3124 ہے یعنی کہ timer جو ہے 3125 مرتبہ چلنے کے بعد جو ہے compare match کا interrupt دے گا تو ctc mode کے لئے control register a کی ساری bits zero کی اور control register b کو ہم نے پہلے four سے initialize کیا تھا نا normal mode میں جب چلا رہے تھے اب چونکہ ctc mode ہے اس لئے اس کو four کی بجائے اس کو zero x zero c کے ساتھ initialize کریں گے مطلب یہ کہ اب یہ normal mode میں نہیں ہے یہ ctc mode میں ہے اور pre-scaler وہی پہلے والا ہے one ratio 256 timer چال رہا ہے اب ہم نے وہی function بنایا isr لکھا لیکن اب ہم نے argument change کر دیا تو argument میں ہم نے لکھا timer one underscore comp a underscore vect تو اب جب بھی compare match اکر ہوتا ہے تو timer جو ہے دوبارہ zero سے چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس لئے اب ہمیں وہ code لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ interrupt کے اکر ہونے پہ timer کی initial value zero ہوگی کیونکہ compare match میں ہوتا ہی ایسے ہے کہ timer compare match ہونے کے بعد دوبارہ zero سے چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس لئے وہ line ہم نے نہیں لکھی لیکن یہ line لکھ دی کہ port بھی جو ہے وہ toggle ہو جائے تو اس کی simulation بھی exact پچھلے پروگرام کی طرح کی ہوگی فار کیے کہ پچھلا پروگرام جو ہے وہ چال رہا تھا overflow interrupt کی بیس پہ اور یہ پروگرام چال رہا ہے compare match with a register کی بیس پہ اب ہم timer two پہ آتے ہیں اس کے اسی طرح overflow اور compare match interrupt پڑھتے ہیں question یہ ہے کہ 125 hertz کی clock generate کریں اور timer two کا overflow interrupt use کریں تو ہم pb5 پہ وہ clock generate کر رہے ہیں تو port b کی bit number five output port ہے اور timer two کے interrupts enable disable کرنے کے لیے tims کے two register use ہوگا تو overflow interrupt enable کرنا ہے تو tims کے two کی یہ bit number zero ہے جس کو ہم one کریں گے تو overflow interrupt enable ہو جائے گا اور آپ کو بتایا ہے کہ global interrupts تو already enabled ہے یعنی setup blue والے syntax میں وہ پہلے سے enable ہوتے ہیں اس لئے ہمیں وہ line لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ s reg کی جو bit number seven ہے وہ one ہو جائے تو 125 hertz clock generate کرنے کے لیے آپ نے اس کا time period نکالا پھر time period کو two پہ divide کیا ٹھیک ہے تو اس سے میں پھر پتا چلا کہ کتنے counts لینے ہیں نا تو minus two fifty counts لینے ہیں اور اس کو جو ہے one ratio two fifty six pre-scaler choose کرنا ہے تو ہم نے کہا timer جو ہے two fifty times چلنے کے بعد overflow control register a کی value zero ہے control register b کی value جو ہے zero six ہے تو timer جو ہے normal mode میں چلنا شروع ہو گیا ہے one ratio two fifty six pre-scaler کے ساتھ loop function میں ہم نے کوئی code نہیں لکھا اگر ہم کوئی ایسا code لکھنا چاہ رہے ہیں کہ جب interrupt نہیں آیا تو پھر processor کیا کرے تو پھر processor جو code execute کرے وہ آپ loop کے اندر لکھ دو نا کہ interrupt نہیں آیا تو loop کے اندر یہ والا code ہے وہ execute ہو اب interrupt نہیں آیا تو خالی loop function جو ہے یہ empty body کے ساتھ call ہوگا لیکن کوئی code اس کے اندر execute نہیں ہوگا تو جب جو ہے overflow interrupt کر ہوگا تو نیچے والے function پہ jump لگا کے آ جائیں گے اور اس کے argument میں لکھنا ہے timer to underscore ovf underscore wet اور یہاں ہم نے اب problem کیا کہ جب timer to overflow ہوگا تو دوبارہ zero سے چلنا شروع ہو جائے گا تو ہم تو نہیں چاہ رہے نا zero سے چلے اس لئے ہم نے کہا کہ نہیں وہ minus two fifty سے چلے اس لئے یہ line normal mode میں timer کو initialize کرنے کے line جو ہے interrupt service routine کے اندر لکھنی ضروری ہوتی ہے اور یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں جو ہے port b ki bit number five toggle کریں تو جب یہ simulation چلائیں گے تو یہ جو toggling ہو رہی ہے یہاں پہ ہم digital oscilloscope لگائیں گے اور mouse سے جب measure کریں گے cursor mode میں لے جا کے تو یہ four mili second کا جو ہے یہ delay ہمیں ملے گا تو اس کا مطلب ہے time period eight mili second ہوا eight mili second time period کا مطلب ہے کہ one twenty five hearts کی clock generate ہو رہی ہے next code میں یہی کام دوبارہ سے کرنا ہے لیکن اب timer two کا جو ہے ctc mode ہم نے use کرنا ہے سیٹ اپ میں آئیں تو ہم نے کہا port b ki bit number five output port ہے اور tmsk2 register ki bit number one وہ one ہو جائے یعنی bit number one timer two کا compare match interrupt ہے یعنی compare match with a register تو وہ interrupt ہے وہ ہم نے enable کیا ہے اور ctc mode میں ہم ہمیشہ timer کو zero سے چلاتے ہیں یہ timer کی initial value zero ہے اور compare match a register میں ہم نے two forty nine دیا ہے یعنی two fifty times چلنے کے بعد compare match کر ہو جائے گا اور ctc mode کے لیے جو ہے control register a کی value جو ہے zero two رکھیں گے یعنی control register a کی جو bit number one ہے وہ one کرنی ضروری ہے ctc mode میں اس لیے ہم نے control register a کو two دی ہے اور control register b کو ہم نے six دی ہے تو six کا مطلب یہ ہے کہ two fifty six pre-scaler کے ساتھ یہ چلنا شروع ہو جائے تو ان کی جو tables ہیں وہ پچھلی ویڈیو میں آپ جبارہ جا کے دیکھو یا powerpoint slides میں جا کے دیکھو کہ کون سی bit جو ہے وہ tables میں بتایا نا کیا کرتی ہے اس کے بعد loop function میں آئے کوئی code execute نہیں ہوگا یعنی loop function بار بار call ہوگا لیکن اس کے اندر کوئی code execute نہیں ہوگا پھر کیا ہوا compare match کر ہوگیا ہے یعنی timer چلتے چلتے جو ہے two forty nine ہوگیا ہے تو compare match کر ہوگیا اور two forty nine سے دوبارہ پھر وہ zero پہ چلا جائے گا لیکن ایک extra time نزید چلے گا انٹر اپٹر کر ہوا ہے تو ایکچر میں یعنی two fifty ٹائمز چلا ہے ہم نے کہا timer to compare match with a انڈر سکور ویکٹ یعنی یہ ہم نے argument میں دیئے isr میں اور یہاں پہ ہم نے کہا کہ port بھی جو ہے وہ toggle ہو جائے تو سیم پچھلے code والی simulation ہوگی code ڈیفرنٹ ہوگا simulation بلکل وہی پچھلے والی ہوگی اور four mili second کے بعد جو ہے output toggle ہو رہی ہوگی تو یہ ہمیں one twenty five hearts کی جو ہے clock generate کرے گا اب آتے ہیں timer zero کے ctc interrupt پہ یعنی compare match interrupt پہ یعنی question یہ ہے یہ کہ وہ ہی one twenty five hearts کی clock generate کرو لیکن اب آپ نے timer two use نہیں کرنا آپ نے timer zero use کرنا ہے تو setup میں آئے pb5 output port ہے اور tims کے zero میں جا کے ہم نے کہا کہ timer zero کی جو bit number one ہے وہ one ہو جائے یعنی اس کی bit number one جو ہے وہ compare match کا interrupt ہے نا اور ہم نے کہا timer zero zero سے چلے compare match a register میں two forty nine ڈالا ctc mode کے لئے control a register کو zero two کیا اور control register b کو zero four دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ two fifty six pre scaleر کے ساتھ timer جو ہے چلنا شروع ہو جائے تو loop function بنائیں گے لیکن اندر کوئی code نہیں ہوگا تو اب کیا ہوا کہ compare match کر ہو گیا تو نیچے والا function call ہوگا جس کے اندر ہم نے لکھا ہے timer zero underscore comp underscore rect یہ call ہوگا تو یہ کیا کرے گا port b کو toggle کر دے گا اب رہ گیا timer zero کا جو ہے آہ overflow interrupt تو وہ تو آپ کو بتایا کہ اس میں جو delay function ہیں اور اس میں جو آہ milius function ہیں تو وہ تو انہی timer zero کو already use کر رہے ہیں اور وہ جو ہیں timer zero کے overflow interrupt کو بھی use کر رہیں تو اب overflow interrupt کو اگر ہم بنائیں گے یہاں code لکھیں گے تو compiler تو نہیں ماننے کا وکے گئے اس کا تو isr پہلے سے بنا ہوا ہے timer zero کے overflow interrupt کے لئے اب ہمیں اپنا coding style change کرنا ہوگا تو arduino میں تین timers ہیں timer zero کو جو ہے milius delay اور analog function جو ہیں use کرتے ہیں اور اگر آپ pin number 5 یا 6 پہ pwm generate کرتے ہو analog write function کی مدد سے تو پھر analog write بھی timer zero کو use کرتا ہے اور timer one 16 bit کا timer ہے اور اگر آپ analog write function کے مدد سے pin number 9 یا 10 پہ اگر آپ pwm generate کر رہے ہو یعنی یہ square wave generate کر رہے ہو لیکن اس کا duty cycle vary کر رہے ہو تو پھر جو ہے timer one کو یہ function use کر رہا ہوتا ہے اس طرح اگر آپ servo motor کی programming کر رہے ہو اور اس کی built in library use کر رہے ہو تو servo library بھی timer one کو use کرتی ہے timer two جو ہے یہ 8 bit timer ہے اور اگر آپ pin number 3 یا 11 پہ اگر آپ pwm generate کر رہے ہو analog write function کی مدد سے تو پھر وہ timer two کو use کرے گا اس طرح tone نام کی ایک library ہے یعنی کون سے پیانو میں آپ نے tone generate کرنی تو یہ لیبریری بھی جو ہے use کر رہی ہوتی ہے timer two کو اس لیے لکھا ہو ہے کہ آپ timer zero کو use کرنا کی کوششش نہ یعنی avoid ہی کریں اس کو use نہ کریں کیونکہ analog write بھی تو اس کو use کرتا ہے تو اس سے پھر کیا ہوگی یہ delay اور mili function ہے یہ incorrect delay دیں گے یعنی یا بہت زیادہ delay دیں گے اس طرح کے مسئلے میں سائل ہوں گے سارڈینو میکا بورڈ اگر آپ use کر رہے ہیں تو timer zero کو analog write function use کرتا ہے اگر آپ pin number four اور 13 پہ pwm generation کر رہے ہیں timer one کب use کرے گا جب pin number eleven ٹوال پہ pwm generate کر رہے ہیں اس طرح timer five یہ کب use کرے گا جب آپ pin number 45 یا 46 پہ pwm generate کر رہے ہیں تو timer zero کے overflow interrupt کے ہم نے پروگرامنگ کرنی ہے تو setup loop والا syntax جو ہے وہ use نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں وہ isarp already بنا ہوا ہے اور arduino جو ہے already اس کو use کر رہا ہے اب ہم int main والا syntax use کریں گے تو int main ہم نے function بنایا ہے اس کے اندر ہم نے لکھا کہ port b جو ہے output port ہے tims کے zero register میں ہم نے بتایا کہ overflow interrupt جو ہے enable ہو جائے timer zero کا اور یہ s reg کی جو bit number seven ہے اس کو one کرنا تھا setup loop syntax میں تو یہ already one ہوتی ہے اس لئے ہمیں وہ line نہیں لکھنی پڑے تو ادھر ہمیں وہ manually enable کرنی ہوگی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے کہا کہ timer جو ہے minus two fifty times چلنے کے بعد overflow ہوگا پھر ہم نے کہا control register a zero ہے اور one ratio 64 پریسکیلر کے ساتھ وہ چلنا شروع ہو جائے تو control register b کو ہم نے zero four دیا ہے پھر اس کے بعد while one لکھا کہ یعنی یہ اگر interrupt اکر نہیں ہوتا تو یہ ہی while loop جو ہے بار بار execute ہوتی رہے یعنی یہ لکھنی ضروری ہے نا اور جب interrupt اکر ہوئے گا تو while loop کی کو stop کر کے ہم isr پہ jump کر جائیں گے یہ پورا isr چلا کے دوبارہ پھر while loop میں واپس آ جائیں گے تو overflow interrupt اکر ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر timer دوبارہ zero سے چلنا شروع ہو جائے گا تو اس لئے ہم نے timer کو value دی minus two fifty کہ minus two fifty سے وہ چلنا شروع ہو اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ port b کی bit number five جو ہے toggle ہو جائے اور جب اس کی simulation چلائیں گے کوڈنگ سٹائل چینج ہو گیا ہے تو simulation بالکل پہلے والا result دے گی کہ four mili seconds کے بعد toggling ہوگی تو یعنی اس کا time period eight mili seconds ہے تو اس کی frequency جو ہے وائن ٹونٹی فائیو ہارٹس یہ بنے گی اب next question یہ ہے کہ آپ نہ دو interrupt ایک ساتھ use کرو نا یعنی timer one کا ctc interrupt use کرو اور اس کی مدد سے square wave generate کرو جو کیا کرے گے five hundred mili seconds کے بعد output کو toggle کرے نا اور timer two ctc interrupts کی مدد سے ایک اور square wave generate کرو جو eight mili seconds کے بعد جو ہے toggling کر رہی ہے اب ہم نے کہا کہ port b کی دو bits جو ہیں وہ output pins بن جائیں یعنی کہ bit number four اور bit number five پھر ہم نے کہا کہ timer one کا جو ہے ctc interrupt enable ہو جائے اور timer two کا ctc interrupt enable ہو جائے پھر ہم نے کہا کہ timer one کا جو compare match a ہے اس کی value ہو 31,249 تو یہ ہمیں یعنی آدھے سیکنڈ کا delay دے گا نا اور timer two کا جو compare match a register ہے اس کی value ہو minus 124 تو یہ ہمیں eight mili seconds کا delay دے گا پھر ہم نے کہا timer one کا control register a zero ہے لیکن timer two کا control register a جو ہے وہ two ہے یعنی ctc mode دونوں میں choose کر رہے ہیں timer one کا جو control register b ہے وہ اس کی value c ہو جائے یعنی ctc mode میں two fifty six pre-scaler کے ساتھ timer one جو ہے چلنا شروع ہو جائے اور ساتھ ہم نے کہا کہ timer two بھی چلنا شروع ہو جائے timer two b register کو ہم نے zero seven دیا ہے اور timer two a register کو ہم نے two دیا ہے ctc mode میں one ratio 10 24 pre-scaler کے ساتھ timer two بھی چلنا شروع ہو جائے loop function میں آئے ہم نے کہا کہ جب دونوں interrupt occur نہیں ہوئے تو کچھ بھی نہ ہو انہیں خالی loop function call ہوگا لیکن کوئی code execute نہیں ہوگا اس کی body empty ہے اور اب ہم نے دو isr بنائے یعنی یہ isr کا call ہوگا جب timer one کا compare match کر ہوگا تو وہ port b کی bit number five کو toggle کرے گا اور یہ isr کا call ہوگا جب timer two کا compare match کر ہوگا اور یہ bit number four کو toggle کرے گا suppose کہ یہ دونوں interrupts ایک ساتھ آگئے نا تو چلیں گے تو دونوں لیکن پہلے کونسا isr چلے گا جس کی priority زیادہ ہے تو دیکھیں timer two کا compare match ہے اس کا جو address ہے وہ e ہے اور timer one کا جو compare match a ہے اس کا address ہے 16 اگر دونوں interrupts ایک ساتھ آگئے ہیں تو timer two کا isr پہلے execute ہوگا اور اس کے بعد جو timer one کا isr ہے وہ execute ہوگا تو یہ simulation کی results ہیں کہ ہماری جو pb5 ہے وہ تو یہ نہیں آدھے سیکنڈ بار toggle ہو رہی ہے اور یہ جو ہماری pb4 ہے یہ eight milliseconds کے بعد جو ہے وہ toggle ہو رہی ہے تو یہ ہم نے zoom کر کے دکھا ہے اس طرح کی output ہوگی اب next topic شروع کرتے ہیں وہ ہے external interrupts تو اس میں at mega three to eight micro controller اس کی یہ دو pins ہیں یعنی pd2 اور pd3 pd2 جو ہے int zero ہے اور یہ arduino کی pin number two ہے اور pd3 جو ہے arduino کی pin number three ہے اور اس پہ int one جو ہے یہ interrupt ہے یعنی دو external interrupts ہیں تو اب اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے global interrupts enable کرنے ہیں اور ان external interrupts کو enable کرنا ہے تو وہ ei ips کے register کے through ہوں گے enable یعنی external interrupt mask register اگر ہم اس کی bit number zero کو one کر دیں تو int zero interrupt enable ہوگا اور اگر ہم bit number one کو one کر دیں تو int one interrupt جو ہے یہ enable ہوگا تو یہ interrupt enable ہوا ہے اس کے بعد آپ نے بتایا ہے کہ وہ edge triggered ہے level triggered ہے وہ ہوا تو interrupt کر ہوا پھر اس کے بعد آپ نے enable بھی کیا ہوا ہے پھر آپ نے globally بھی enable کیا ہوا ہے تو پھر program counter جو ہے address two پہ jump کر جائے گا تو یہاں پہ بتایا ہے کہ ان bits کو جو ہے one کرنے سے interrupts enable ہوں گے اور zero کرنے سے جو ہے وہ disable ہوں گے اس کے بعد جو ہے وہ دونوں interrupts کس طرح کے ہیں نا تو external interrupts control register a use ہوگا اس کی پہلی دو bits بتاتی ہیں کہ int zero کا behavior اور اگلی دو bits بتاتی ہیں int one کا behavior سپوز کہ یہ دونوں bits zero ہیں یا یہ والی دونوں bits zero ہیں اس کا مطلب ہے وہ low level triggered ہے جب بھی logic zero ہوگا تو وہ interrupt کر ہوگا یعنی اس pin پہ ہم logic zero دیں گے نا تو یہ interrupt کر ہوگا اور یہ اس pin کو جائے نا کم از کم four clock cycles تک نا logic zero ہونا چاہیے تو تب اس کی recognition ہوگی تو ہم تو زیادہ دیر کے لئے logic zero کرتے ہیں جو کہ بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے اچھا اگر ہم ان دونوں bits کو جائے zero one یا ادھر zero one کر دیں تو مطلب یہ کہ وہ جو interrupt ہے وہ falling edge triggered بھی ہوگا اور rising edge triggered بھی ہوگا مطلب یہ کہ ہمارا function دو دفعہ call ہوگا یعنی جب ہم نے falling edge دیا پھر بھی function call ہوا اور جب ہم نے rising edge دیا پھر بھی وہ isr یا وہ function جو ہے دوبارہ پھر call ہوا تو دو دو دفعہ call ہوگا one zero کا مطلب یہ کہ falling edge پہ صرف call ہوگا ہمارا isr اور one one کا مطلب یہ کہ rising edge پہ isr call ہوگا پوزہ آپ کیا کر دیں پوش بٹن لگاتے ہو اور اس کو دوسرا سیرہ ground کرتے ہو اور انٹرنلی پول اپ ریزسٹر جو ہے ایکٹیویٹ کر دیتے ہو تو جب ہم پوش بٹن کو پریس کرتے ہیں تو پھر جو ہے کیا ہوتا ہے falling edge بنتا ہے اور جب ہم پوش بٹن کو ریلیز کرتے ہیں تو تب جو ہے rising edge بنتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہو بٹن کے پریس کرنے پہ فنکشن call ہو یا بٹن کے ریلیز ہونے پہ فنکشن call ہو تو یہ پھر آخری دو موڈ میں سے کوئی ایک use کرو گے تو آپ دیکھیں اب اس اگزامپل میں دیکھیں ہم نے کنٹرول ریجسٹر اے کو ہم نے ٹو کیا ہے تو ٹو بنا وان زیرو تو وان زیرو کا مطلب کیا ہے کہ جو آئین ٹی زیرو انٹرپٹ ہے وہ ہمارا falling edge triggered ہوگا اب ایکسٹرنال انٹرپٹ آئین ٹی زیرو کی پروگرامنگ کرتے ہیں تو question یہ کہ آپ جو ہے نا arduino board کو power on ہوئے کتنے seconds ہو گئے ہیں یہ serially آپ number of seconds جو ہیں transmit کرو اور جب ایکسٹرنال انٹرپٹ آئے یعنی pin number two پہ arduino board کی تو پھر آپ serially message کرو کہ int zero interrupt جا ہوا کر ہوا ہے تو pin number two پہ int zero interrupt ہے تو ہم نے کہا pin number two جو ہے یہ ہماری input port ہے اور اس کے ہم نے pull ups activate کر دیئے اور اس کے بعد ہم نے int zero interrupt کو enable کر دیا iei ms کے register کی bit number zero کو ون کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ iei کے یہ جو control register ہے اس میں ہم نے کہا کہ اس کی value one zero ہے one zero کا مطلب کیا ہے کہ یہ falling edge triggered ہے اور اگر ہم اس کو three کرتے ہیں تو rising edge triggered ہے اور اگر ہم اس کو zero کرتے ہیں تو وہ low level triggered ہے نارملی یہ falling edge triggered یہ زیادہ ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ بٹن لگاؤ اس کو ground کرو جب بھی بٹن پریس کریں تو انٹرپٹ کرو تو پریکٹیکلی یہ والا mode جا زیادہ useful ہے پھر ہم نے کہا serial communication بھی ہو رہی ہے تو 9600 بارڈرٹ use ہوگا load function میں آیا ہم نے کہا کہ ہر ایک سیکنڈ کے بعد کیا کرو serially message کرو کہ کتنے ملی سیکنڈ ہو گئے ہیں ڈینوں کو چلتے ہوئے divided by thousand تو پھر آئے گا ایک سیکنڈ دو سیکنڈ یعنی ایک دو تین اس طرح ایک سیکنڈ کے وقت سے یہ گنتی آ رہی ہوگی نا پھر ہم نے کہا کہ انٹی zero انٹرپ کی ہنڈنگ کیلئے یہ ہم نے اس آر بنایا ہے تو یہ کیا کرے serially message دے serial.println int zero interrupt کہ int zero interrupt جو ہے وہ کر ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ویڈیو پلے کرتے ہیں تو یہ ایک سیکنڈ کے بعد جو ہے یہ one two three four یہ دیکھیں آ رہے ہیں message اور جب بھی یہ button press کرتے ہیں تو button پھر press کرنے پہ int zero message آتا ہے یعنی release کرنے پہ نہیں آئے گا یعنی button کو press کرنے پہ جو ہے وہ int zero interrupt کا message جو ہے serially آئے گا next program یہ ہے کہ اب آپ int one interrupt کی programming کریں اور same وہی question ہے تو اب int one جو ہے وہ bit number three ہے int zero bit number two تھی ہم نے کہا bit number three جو ہے input port ہے اس کے فل اپس ایکٹیویٹ ہو جائیں اور EAMS کے register کی bit number one کو one کیا ہے یعنی اب int zero کی بجائے اب int one interrupt جو ہے وہ enable ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے control register a کو eight دیا تو یہ دیکھیں جب یہاں پہ eight کا مطلب ہے one zero 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 تو یہاں پہ one zero بنا تو one zero کا مطلب ہے کہ وہ falling edge triggered ہوگا یعنی int one جو ہے falling edge triggered ہوگا تو zero 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 کا مطلب کیا ہے کہ وہ rising edge triggered ہوگا اور zero zero کا مطلب ہے کہ وہ low level triggered ہوگا تو serial port کو initialize کیا 9600 border کے ساتھ اور ایک سیکنڈ کے ڈیلے کے بعد ہمارا time آتا رہے گا اور جب بھی ہم وہ button press کریں گے تو یہ interrupt کر ہوگا اور serial message آئے گا int one interrupt اس کی simulation play کرتے ہیں یہ دیکھیں counting آ رہی ہے لیکن جب یہ button press کروگے تو int one interrupt کا جو ہے وہ message آئے گا next question یہ کہ آپ int one اور int zero دونوں interrupts کی programming کرو یعنی پہلے آپ int zero interrupt دو اس کے بعد int one interrupt دو اس کے بعد آپ بتاؤ ان دونوں کا time difference کتنا ہے نا کہ دونوں buttons پرس کرنے کے درمیان کا کتنا time ہے سیٹ اپ میں آئے ہم نے کہا 4D کی دو pins جو ہیں input pins ہیں یعنی bit number two اور bit number three دونوں پھر ہم نے کہا bit number two اور bit number three پل اپس ایکٹیویٹ ہو جائیں پھر ہم نے کہا کہ eams کے register کے ثروب بتایا کہ int zero اور int one دونوں interrupts enable ہو جائیں پھر ہم نے control register a میں بتایا کہ یہ جو int zero ہے یہ بھی falling edge triggered ہے اور یہ جو int one ہے یہ بھی falling edge triggered ہے پھر ہم نے کہا کہ global interrupts enable ہو جائیں تو یہ line نہ بھی لکھتے تو پھر بھی چل جانا تھا کیونکہ وہ تو already یہ بیٹی جو ہے set to be we ہے نا serial communication 9600 border کے ساتھ ہوگی loop میں ہم نے کوئی code نہیں لکھا اب ہم نے دونوں کے isr بنا دیئے تو ہم نے کہا جیسے int zero interrupts کر ہو تو millis function call ہو اور اس کی مدد سے نوٹ ہو جائے کہ اس وقت arduino board کو power on ہوئے کتنے milliseconds ہو گئے ہیں اور جب int one نک کر ہو تو دوبارہ پھر time note ہو اب arduino board کو power on ہوئے کتنے milliseconds ہو گئے ہیں اور message کرو کہ time difference is equal to کہ t1 minus t2 اور آگے milis جو ہیں یہ units print کر دو تو دونوں buttons کے درمیان کتنا time interval ہے وہ ہمارا سیریلی جو ہے print ہو جائے گا اب اس کی simulation چلاتے ہیں ہم نے سب سے پہلے int zero پریس کرنا ہے پھر int one پریس کرنا ہے تو یہ time difference آ جائے گا دیکھیں دیر سے پریس کریں گے زیادہ time difference آیا جلدی جلدی پریس کریں گے تو کم ہمارا time difference جا ہوا آئے گا اب نیکس ٹاپک پہ آتے ہیں نیکس ٹاپک ہے pin change interrupt pin change interrupt یہ ہے کہ ہمارے پاس تین پورٹس ہیں پورٹ b, c and d تو اسپوز کہ پورٹ b پہ کوئی بھی pin change ہوئی ہے یعنی پورٹ b کی کسی بھی pin پہ چاہے رائزنگ ہے جایا ہے چاہے فالنگ ہے جایا ہے تو وہ pin change interrupt جو ہے وہ call ہو جائے تو یہ ہمارے پاس pin change interrupt control register ہے اور اس میں ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے کون سی پورٹ کے interrupts جو ہیں enable یا disable کرنے ہیں تو bit number zero کو one کرنے سے ہم پورٹ b کا pin change interrupt جو ہے وہ enable کر رہے ہیں یعنی bit number one کو one کرنے سے ہم جو ہے پورٹ c کا pin change interrupt enable کر رہے ہیں اور bit number two کو one کرنے سے پورٹ d کا pin change interrupt جو ہے وہ enable کر رہے ہیں سپوز کہ ہم نے پورٹ d کا pin change interrupt enable کر دیا اب یہ کہ پورٹ d کی فردر کون کون سی pinوں پہ وہ interrupt enable ہو نا تو یہ پھر ماسک ریجسٹر two جو ہے یہ سیٹ کرتا ہے کہ پورٹ d کی انڈیویجول کون کون سی pins پہ یہ pin change interrupt جو ہے وہ enable ہو جائے اسی طرح ماسک one ریجسٹر سیٹ کرے گا کہ پورٹ c کی کون کون سی pins پہ جو ہے pin change interrupt enable ہو جائے اور ماسک zero ریجسٹر سیٹ کرے گا کہ پورٹ b کی کون کون سی pins پہ جو ہے یہ pin change interrupt جو ہے وہ enable ہو جائے اب جو ہے pin change interrupt کی پروگرامنگ کرتے ہیں question یہ کہ پورٹ b کی پہلی تین bits ہیں ان پہ کوئی بھی pin change occur ہو تو آپ نے جو ہے یہ message دینا ہے کہ کون سی والی bit پہ جو ہے pin change occur ہوئی ہے یا ایسے سمجھے کہ پورٹ b کی پہلی تین bits ہیں ان میں سے کون سی bit logic zero ہو تو message آئے کہ pb0 یا pb1 یا pb2 پہ جو ہے pin change interrupt کر ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم جو ہے set of function میں آئیں گے اور پورٹ b پہ جو ہے pin change interrupt کو enable کریں گے تو pin change interrupt control register کی bit number zero کو one کریں گے تو bit number zero جو ہے اس کو one کرنے سے پورٹ b کی جو pin change interrupt ہے وہ enable ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے یہ بتانا ہے کہ پورٹ b کی کون کون سی bits پہ pin change interrupt جو ہے enable ہو جائے تو اس کے لئے ہم نے ماسک ریجسٹر zero use کرنا ہے اور ماسک ریجسٹر zero کی ہم نے پہلی تین bits کو one کر دیا مطلب کہ ان پہ ہم نے pin change interrupt جو ہے enable کر دیا next step یہ ہے کہ پورٹ b کی جو پہلی تین bits ہیں یہ input pins بن جائیں اور پھر جو ہے ان کے pull ups activate ہو جائیں اور اس کے بعد یہ کہ global interrupts enable ہو جائیں لیکن وہ already enable ہیں یہ line نہ بھی لکھو تو یہ code چل جائے گا پھر ہم نے کہا کہ 9600 baud rate پہ serial communication ہوگی loop function بنایا اور اس کو empty چھوڑا کہ جب interrupt اکر نہ ہو تو کیا ہوگا loop function کال ہوگا لیکن کوئی code execute نہیں ہوگا اس کے بعد ہم نے interrupt service routine بنائی اور لکھا pc int 0 underscore vect تو یہ جو int 0 underscore vect ہے یہ پورٹ b کی pin change کے لئے اس کو لکھتے ہیں اس طرح پورٹ c کے لئے int 1 لکھتے ہیں پورٹ d کے لئے pc int 2 لکھتے ہیں اس کے بعد ہم نے switch statement لگائی کہ پورٹ b کو read کرو اور اس کو 7 کے ساتھ mask کرو 7 جو ہے ہوتا ہے triple one boundary میں ان اس کی پہلی تین bits چیک کرو اگر وہ پہلی تین bits جو ہیں one one zero ہیں یعنی six ہیں تو پہلی bit zero ہے اس کا مطلب ہے آپ نے pb zero button press کیا ہے اور اگر یہ پہلی تین bits ہیں one zero one تو اس کا مطلب ہے آپ نے pb one button press کیا ہے اور اگر یہ تینوں bits ہیں zero double one اس کا مطلب ہے آپ نے pb two button press کیا ہے تو یہ case keywords لکھے جاتے ہیں اور ہر case کے آخر میں break statement لکھتے ہیں تو اب آتے ہیں اس کی simulation کی طرف اس وڈیو میں دیکھیں ہم نے pb zero پہ یہ button لگایا ہے pb one پہ یہ درمیان والا button ہے اور pb two پہ یہ آخری والا button ہے اور ان ساتھ تینوں button اور اس کے ہم نے دوسرے سیرے جو ہیں ground کر دی ہیں اب یہ جو pin change interrupt ہے یہ دو دفعہ کر ہوتا ہے یعنی ایک دفعہ button کے press کرنے پہ اور دوسری دفعہ button کے release کرنے پہ لیکن یہ switch statement کا یہ فائدہ ہے اور یہ cases کا یہ فائدہ ہے کہ button کے press کرنے پہ message آئے گا لیکن button کے release ہونے پہ message نہیں آئے گا animation کو چلاتے ہیں تو یہ button press کیا pb zero پہ interrupt کا message آیا اور آخری والا press کرتے ہیں تو pb two پہ interrupt کا message آتا ہے پہلے ہم جو Arduino کا وہ جو module use کر رہے تھے اس میں یہ feature نہیں تھا کہ pin change interrupt کی simulation کی جا سکے آپ نے proteus میں at mega three to eight p micro controller search کرنا ہے تو اس shape میں یہ آئے گا اور اس کو آپ نے لگا کے اس پہ simulation چلانی ہے Arduino والے پہ یہ نہیں چلتی مزید یہ کہ جب آپ اس کو right click کریں گے اور اس کی properties میں جائیں گے اس micro controller کی تو یہاں آپ نے clock fuse bits میں آپ نے choose کرنا ہے external clock اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے clock frequency جو ہے 16 megahertz ہے اور اسی طرح جب یہ جو virtual terminal ہے اس پہ by default 9600 baud rate ہوتا ہے اس کی بھی جب properties میں جائیں گے تو اب آپ نے یہاں پہ 1200 baud rate لکھنا ہے تو تب آپ کا message جو ہے وہ visible ہوگا تو یہ دو settings آپ نے کرنی ہے یعنی micro controller میں یہ کرنی ہے کہ external clock ہے اور 16 megahertz frequency ہے اور وہ جو virtual terminal ہے اس میں آپ نے یہاں 1200 baud rate جائے وہ choose کرنا ہے تب یہ animation ہوگی next question یہ ہے اب آپ نے دو ports پہ pin change interrupt کی programming کرنی ہے port b کی bit number 0 پہ اور port c کی bit number 5 پہ اور پھر وہ اس سے relevant message جو ہے وہ آپ نے c really print کرنا ہے سب سے پہلے setup function میں آئے ہم نے کہا کہ pin change interrupt control register کی جو bit number 0 ہے وہ 1 ہو جائے مطلب یہ کہ port b پہ جو ہے یہ pin change interrupt enable ہو جائے پھر ہم نے کہا کہ اس کی جو bit number 1 ہے وہ بھی 1 ہو جائے اس کا مطلب یہ کہ port c پہ بھی pin change interrupt جو ہے وہ enable ہو جائے اس کے بعد اب یہ جو mask register 0 ہے یہ port b کی individual bits پہ interrupt enable کرے گا تو ہم نے کہا port b کی bit number 0 پہ pin change interrupt enable ہو جائے اور port b کی bit number 0 input pin بن جائے اور port b کی bit number 0 پہ pull ups activate ہو جائے پھر mask register 1 جو ہے وہ port c کی individual bits پہ interrupt enable کرتا ہے تو ہم نے کہا port c کی bit number 5 پہ جو ہے pin change interrupt enable ہو جائے اور port c کی bit number 5 جو ہے input pin بن جائے اور اس پہ جو ہے pull up resistors جو ہیں activate ہو جائے پھر ہم نے کہا کہ serially جو ہے 9600 border پہ communication ہوگی loop function بنایا اور اب ہم نے دو interrupts کی handling کی کہ pc int 0 کا کیا مطلب ہے کہ port b پہ اگر pin change interrupt اکر ہوا ہے اور port b read کرنے سے ہمیں 40 مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ pay b 0 پہ pin change interrupt اکر ہوا ہے اسی طرح اب آپ pc int 1 لکھا int 1 جو ہے یہ port c کی interrupt کی handling کیلئے یہ لکھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر port c پہ کوئی pin change interrupt اکر ہوا ہے اور port c کو read کیا اور ہمیں 40 ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے port c کی جو bit number 5 ہے اس پہ آپ نے logic 0 بھیجا ہے تو جس کی وجہ سے جو ہے یہ serially message جو ہے یہ print تو پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو pin change interrupt یہ اصل میں دو دفعہ کر ہوتا ہے یعنی ایک دفعہ button کے press کرنے پہ اور دوسری دفعہ button کے release کرنے پہ تو یہ ہم نے if pin b is equal to 40 یا pin c equal to 40 اس لیے لکھا ہے کہ button کے press کرنے پہ یہ message آئے اور button کے release کرنے پہ یہ والا message جو ہے نہ آئے تو اس کو compile کریں گے وہ hex file proteus میں ڈالیں گے اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ایڈ میگا 3 to 8 پی جو مایکرو کنٹرولر ہے یا ارڈینو اونو بورڈ میں یہ والا use ہوتا ہے اس لئے اس module کو search کر کے لگائیں گے کیونکہ ارڈینو کے module کو جب ہم نے simulate کیا تو اس میں یہ pin change والا فیچر جو ہے موجود نہیں تھا تو اس کو ویڈیو کو بلے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اگر ہم یہ button دباتے ہیں تو پی بی زیرو پہ pin change کا message آتا ہے اور اگر اس button کو پریس کرتے ہیں تو پی سی فائی پہ جو ہے pin change interrupt کا message جو ہے وہ سکرین پہ آتا ہے تو انٹرپ پریورٹی دو انٹرپٹ اگر ایک ساتھ اکر ہوتے ہیں تو کس کی پریورٹی زیادہ ہوگی تو یہ آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل میں جس انٹرپٹ کا ایڈرس چھوٹا ہوگا اس کی پریورٹی جو ہے زیادہ ہوگی اب دیکھیں سب سے smallest address تو reset کا یعنی سب سے زیادہ پریورٹی جو ہے reset کی ہے تو اب دیکھیں اگر int zero اور int one دونوں انٹرپٹ ایک ساتھ اکر ہوتے ہیں سب سے پہلے int zero handle ہوگا اس کا isr چلے گا اس کے بعد int one کا جو ہے isr چلے گا انٹرپٹ لیٹنسی یہ ہے کہ آپ نے انٹرپٹ دیا تو سی پیو اس کو handle کب کرے گا نا تو تو یعنی انٹرپٹ کے اکر ہونے کی کتنی دیر بعد سی پیو اس کو handle کرے گا تو وہ ہے four machine cycles یعنی چار machine cycles گزرنے کے بعد مایکرو کنٹرولر جو ہے normal execution کو چھوڑ دے گا اور اس انٹرپٹ کو handle کرنے والے جو isr ہے اس پہ jump لگا دے گا پھر دوران جب ہم وہ isr بناتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ واپس ہی کا ایڈرس جو ہے مین پروگرام میں واپس کہاں پہ آنا ہے وہ واپس ہی کا ایڈرس جو ہے وہ ایک سٹیک میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے globally interrupts جو ہیں مایکرو کنٹرولر disable کار دیتا ہے ابھی میں اس انٹرپٹ کو handle کر رہا ہوں اس لئے اب میں کسی اور کو handle نہیں کروں گا یعنی ایک وقت میں ایک انٹرپٹ کی handling ہوتی ہے نا اس کے بعد پھر اگلے انٹرپٹ کی handling ہوگی تو ہمارا function call ہوتا ہے although function میں ہم یہ code تو نہیں لکھتے لیکن assembly level پہ یہ code background میں generate ہوتا ہے کہ جب ہمارا isr execute ہوتا ہے تو اسے globally interrupt disable ہو جاتے ہیں اور isr کے execute ہونے کے بعد جب ہم اسے باہر نکل آتے ہیں تو دوبارہ globally interrupts جو ہیں enable ہو جاتے ہیں Arduino مایکرو کنٹرولر میں جو سب سے بڑی instruction ہے وہ maximum four machine cycle لیتی ہے اس لئے ہم نے کہا انٹرپٹ لیٹنسی جو ہے four machine cycle ہے کہ یعنی current instruction جو ہے وہ execute ہو رہی ہے وہ تو پوری کی پوری ہوگی لیکن وہ علیدہ بعد اس کے بعد اگلی instruction execute نہیں ہوگی اور اس کی بجائے جو ہے isr ہمارا execute ہوگا تو یہ interrupt کا chapter ختم ہو گیا اس میں ہم نے timers کے interrupts پڑے اس میں ہم نے external interrupts int0 int1 پڑے اور ہم نے pin change interrupts جو ہیں وہ پڑے تو یہ assignments کے questions ہیں یہ آپ نے کرنے ہیں question number one question number two three four and five تو یہ total پانچ questions ہیں جو آپ نے اس assignment کرنے ہیں نیکس ویڈیو میں ہم serial communication پڑیں گے thanks for watching اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں okay enough is enough is موسیقی موسیقی